بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم می یوٹیوب برادرز اینڈ سسٹرز امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی اور ویداؤٹ اوون ریسی پی لے کر حاضر ہوئی ہوں سپونج ونیلا کیک کی یہ ضروری نہیں اوون میں ہی بنے ویداؤٹ اوون بھی پان سکتا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے دیکھیں میں نے بھی ٹرائی کیا آپ بھی ٹرائی ضرور کیجئے گا اور چلیے اب ہم اپنی ریسی پی کی طرف آتے ہیں تین عدد میں نے انڈے لیے ہیں یہ دیکھیں گرینڈر مشیر میں ہم نے اس کو ڈال کے بیٹ کر لینا اچھے سے یہ چینی ہے پی سی ہوئی دوسری چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پی سی ہوئی میں نے یوز کی ہے تاکہ یہ جلدی سے مکس ہو جائے بیٹ میں اور ایک کپ جو ہے نا وہ آئل ڈالنا ہے اب ایک کپ آئل ڈالنا ہے ان کو اچھے طریقے سے بیٹ کرنا ہے اس میں گرینڈر مشین میں بیٹ کر کے بہت اچھے طریقے سے یہ ہو گیا اب اس کا بن گیا بیٹر اس میں یہ ونیلہ ایسن کے تین ڈرابس ڈالنے ہیں اس سے انڈے کی سمیل نہیں آتی اور اچھا فلیور ہو جاتا ہے پھر کیک کا نا انڈے کی سمیل جو ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے یہ ڈالنے سے اب اس کو اچھی طرح سے بیچ میں مکس کر لیں تو یہ میدہ ہے یہ دو کپ لی ہے میں نے تو اس کو چھان لینا ہے دیکھیں چھان کے نا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کرنا بہت ہی ایزی طریقہ ہے بہت ہی ایزی لی بان جاتا ہے تو اب اچھے طریقے سے اس کو ہینڈ بیٹر سے آپ بیٹ کریں دوسرا بیٹر ہو تو آپ اسے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اور ہینڈ بیٹر ہو تو ہینڈ بیٹر تو ہر ایک کے پاس آویلیبل ہوتا ہے ہینڈ بیٹر پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ اس کو بیٹ کریں جتنا زیادہ بیٹر اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ کی ایک اچھا بنے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو جائے نہ بہت زیادہ پتلا ہو نہ بہت زیادہ گاڑا بیٹر ہو اس طرح سے ریڈی ہو کے یہ بیٹر اس طرح سے بن جائے گا تو اس میں بیکنگ پوڈر بھی ایک چمچ ڈالنا ہے وہ اسے سکپ ہو گیا تو ویڈیو نہیں بنا سکی ایک چمچ وہ بھی ڈالنا ہے تو وہ بھی اس کو بیٹ کرتے ہوئے جب ہیڈ بیٹر سے میدہ ڈالنا ہے اس وقت آپ نے وہ بھی ڈالنا ہے تو ویورز یہ دیکھیں آپ نے ایک بوئل لے لینا ہے اگر کیک پین نہیں ہے تو آپ کوئی بھی بوئل لے سکتے ہیں سلور سٹیل کا لے کے اس میں اچھی طریقے سے آپ نے آئل لگا لینا ہے نیچے بھی لگانا ہے اور پھر بٹر پیپر رکھ کے آئل لگانا ہے اگر بٹر پیپر بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کسی بھی نوٹ بک کا پیپر لے کے اس میں رکھ سکتے ہیں اس پہ آئل اچھے طریقے سے لگانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کا کیک ریڈی ہوگا تو ساتھ نہیں چپکے گا آسانی سے پائر نکل جائے گا اس میں سے پین میں سے تو اس لئے آئل اچھے طریقے سے آپ نے بیچ میں لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہ لگایا یہ پتیلہ جو ہے میں نے وہ رکھا تھا چولے پہ بلکل ہلکی آنچ رکھنی ہے جیسے چابلوں کو دم دیتے ہیں ہلکی سی آنچ پہ تو ویسے آپ نے رکھنا ہے دم والی آنچ پہ تو نیچے سٹینڈ رکھ لیں سٹینڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹیل کیا سلور کا برطہ رکھ لیں الٹا کر کے تو اس پہ یہ رکھیں یہ دیکھیں یہ میکسیمم 40 to 45 منٹ لیتا ہے بننے میں میں نے 45 منٹ کے بعد یہ دیکھے چیک کی ہے ٹوٹ سٹیک کے ساتھ چیک کر لیں اگر ساتھ چپکے گا تو وہ پتیار نہیں ہے اگر نہیں چپکرا ڈرائی آ رہی ہے تو سٹیک آپ کی باہر تو پھر آپ کا کیک ریڈی ہے آپ نکال لیں یہ دیکھیں میں نے نکال لیا اس کو میں نے الٹا کر کے پین سے پلیٹ میں پلٹ لیا تھا اور بٹر پر اتار لیا تو وہ آسانی سے اتر گیا ہے آئل کی وجہ سے نا صحیح طرح سے آئل لگائیں تو آسانی سے اتر جاتا ہے یہ بنانا مشکل نہیں ہے بس تھوڑی سی محنت ہے بیٹر اچھے طریقے سے یہ بن جائے نا تو پھر کیک بلکل پر فیکٹ بنت ہے آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے میرے اللہ کی شان الحمدللہ اللہ کی برکتوں سے اللہ دالہ کی برکت سے بلکل پر فیکٹ بنایا ہے میرا کیک بلکل پر فیکٹ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ویورز نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں افضائی کر دیا کریں اور کمیٹس کر کے بھی ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی تو ٹرائی ضرور کیے جائے گا یہ دیکھیں آپ بالکل ریڈی آپ خود بھی کھائیں مہمانوں کو بھی دیں چائے کے ساتھ تھانکس فار واشنگ مائی ویڈیو